اسلام علیکم رسوئی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آپ چالے میرا سبھی دیکھنے والاکار میری یوٹیوب فیملی کا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے اور ہمزار انجوائے کرے ہوں گے اصل جی دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ گرمی بہت زوروں شوروں سے آن چکی ہے اور گرمی میں ہم کو کچھ ریفریشن ڈرین چاہیے ہوتے ہیں جن سے ہمیں ہماری انرجی بوسٹ ہو تو اسی طریقے کا میری ڈرین آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے آئے ہیں جو کہ فالس ایکر شرک ہے موسیقی موسیقی تو فالس ایکر شرک ہے کہ اس میں انرجی کی بہت زیادہ رسورسز ہوتی ہیں بہت فائدہ مند ہے بہت اس کو پینے کے بعد آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سکون محسوس کریں گے اس کے لئے ہمیں کنچیزوں کی شرک ہے دیکھ لیجی یہ میرے پاس جو ہے یہ 2 فکٹی گرام فالس ایک پاکے کریب چھنی ہے میرے پاس ایک چھوٹا گپ اور یہ میں پاس ریپ جو ہے یہ وہ ہے شربت کوئی سا بھی آپ لے لیں میں نے روزہ لیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون کی قریب میرے پاس جو ہے یہ کالا نمک ہے یہ اس کو لازمی ڈالیں گے کیونکہ یہ اس کی جان ہے اچھا اگر ہم ان سب سے جو کوئی گرینڈر میں ڈالتے ہیں آپ کو دکھا کیوں گرینڈر میں ڈالتے ہیں یہ لیکھیں ہم اس طرح کر ایک برینڈر لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے یہ اپنے فال سے ڈال دیں گے سارے اس میں ڈالنے کے بعد پھر جو ہے ہم اس میں ہم نے چینی لیتھی وہ چینی ڈالیں گے سارے کالا نمک ڈالیں گے اور اس کے اندار ہم جو ہے وہ چل پانی ڈالیں گے یہ تھنڈا جاپ پانی ڈالیں گے پاپی بان ایک لیچو کے قریب ٹو ڈالیں گے چینی میں نے یہ ڈال دیا سارا اب میں اس کو گرینڈ کریں گے آپ کو دکھاتی ہوں گرینڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم اسے گرینڈ کریں گے اور تقریباً دو سے تین دفا ہم اس کو گرینڈ کریں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے اس طرح سے گرینڈ کریں گے تقریباً تین راؤنڈ لیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کیا کریں دیکھیں تو اس طرح کا ہمیں ایک خالی باول لے گے اس میں یہ دیکھیں بڑا فے ہمارے پاس خوبصاری بڑا فے اس میں ڈال دیں گے اور اس طرح کا ایک سٹینر لیں اور اس میں اپنے سارے فرسے کا جوز اس میں ڈالیں اس طرح سے سب اس کے اندر ڈال دیں ڈالنے کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح سے چلائیں گے تاکہ سارا اس کے اندر چلائیں گے پورا اس کو اس میں کریں گے پھر میں آپ کو رکھاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کیا اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس ٹینر میں اس کو سب چھال لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ فالدگر شربت بن کے تیار ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد مسئلہ اس میں کیا ملائیں گے اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پار جو ہی ہم نے ریٹ شربت لیا تھا میں نے رو افزا لیا تھا آپ کو اس اپنے ریٹ شربت لے سکتے ہیں وہ ہم اس کے اندر ملا دیں گے ہم اس کے اندر ملائیں گے اور چمچ کی مجد سے جو ہے اس کو ہل کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ ایک ہافر لیمن ہے ہمارے پار ہمیں کروں گی یہ گلاس لوں گی اور اس گلاس کی جو یہ اپر کا ٹاپ کا حصہ ہے اس پہ میں اس طرح سے لیمن مل دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے نس پہ ہم رب کریں گے یہ لیمن کو ہم نے یہاں پہ رب کر دیا اب اس کے بعد ہم نے چینی میں فوڈ کلر ڈالا ہے اس کے اوپر ہم اپنے گلاس کو ایسے رکھیں گے پرس کریں گے اور ایسے کر کے نکالیں گے دو تین لفعہ ایسے کریں گے ہلکا سیوں گھومائیں گے اور یہ دیکھیں گے پھر دیکھیں گے جس سائر سے نہیں ہوا وہ سائر سے گھومائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہمارا کور ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گیا اب ہم اس میں اپنا فائسے کا جیوز ڈالیں گے یہ مزیدار سے ہمارا فائسے کا جیوز تیار ہے اسی طریقے سے ہمیں دوسرا بھی کرتی ہوں پھر آپ کو دکھائیں گے یہ مزیدار سے فائسے کا جیوز بن کے تیار ہے اگر آپ لوگ کو میرے یہ ریسیبی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اس چلتی ہوں انشاءاللہ پھر ہوں اسی طریقے کی مزیدار سے ایک اچھا سا ریسیپی یا کوئی ڈرنگ لے کے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دنگ لے موسیقی